بسم اللہ الرحمن الرحیم ان آتاہو اللہ الملک اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو ملک دیا اذ قال ابراہیم جب کہا ابراہیم نے ربی اللذی یحی و یمید میرا ربو ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے قال انا احی و امید اس نے کہا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں قال ابراہیم کہا ابراہیم نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ بس بے شک اللہ سورج کو نکال دا ہے مشرق سے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ بس تو اس کو تلو کر دے مغرب سے فَبُوْهِتَ الَّذِي كَفَرْ فَسْحَقَّ بَكَّرْ ہے گیا حیران ہو گیا وہ انسان جس نے کفر کیا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظَالِم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام اور نمرود کے مناظرے کا ذکر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نمرود کے پاس گئے اور اس کے دربار میں گئے جس طرح کے اس آیت کے شانی نزول میں لکھا ہے کہ جب اس کے دربار میں گئے تو انہوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا نمرود خود دہری تھا اور یہ منکر خدا تھا یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا اور خود اس نے خدایی کے دعوے کیا ہوا تھا تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس گئے اس کے دربار میں اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے کہا کہ مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں تو اس نے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میرا رب اور ہے تم نہیں ہے پھر اس نے کہا کہ اس رب کی نشانیہ کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اب زندگی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح ڈالتا ہے جس سے انسان زندہ ہو جاتا ہے اور موت دینا کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح نکال دیتا ہے جس سے انسان مر جاتا ہے سیدھا سادھا اور عام سا مطلب ہے لیکن وہ اس کا مطلب یہ سمجھا کہ جو آدمی موت کے قابل ہو اس کو موت نہ دینا یہ زندگی ہے اور جو موت کے قابل نہ ہو اس کو سزا دے دینا یہ موت ہے تو اس وجہ سے اس نے کہہ دیا کہ انا احیى و امید یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں چنانچہ اس نے ایک انسان کو بلایا مجرم کو جس کے لئے فانسی کا اور قتل کا آرڈر ہو چکا تھا اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے اس کو زندگی کر دیا جس کو معاف کرنے کا اور آزاد کرنے کا حکم تھا اس کو بلا کر فانسی دے دی اور کہا کہ دیکھو میں موت دے دیتا ہوں حضرت عبرائیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بدو آرمی ہے یہ اتنی گہری باتیں نہیں سمجھتا تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مشرق سے نکالتا ہے اگر تجھے خدایی کا دعویٰ ہے تو تو مغرب سے نکال کے دکھا اب وہ حیران و پریشان ہو گیا بلکل وہ بے بس ہو گیا اور سمم بکمن ہو گیا اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہ آگے سے یہ کہہ رہتا کہ اچھا اگر یہ باتیں تو تو اپنے رب سے کہتے کہ سورج کو مغرب سے نکال دے تو اس نے یہ سوال کیوں نہیں کیا یعنی نمرود نے حضرت عبرائیم علیہ السلام سے یہ سوال کیوں نہیں کیا یہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو آپ اپنے اللہ سے کہتے کہ وہ مغرب سے نکال دے تو یہ سوال اس نے کیوں نہیں کیا تو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ سوال اس نے اس لیے نہیں کیا کہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اس نے خدا کا بھی اس کو یقین ہو گیا تھا لیکن وہ زد اور آنا میں آ گیا تھا اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میں نے یہ ڈیمان کر دی اور انہوں نے دعا کر دی اور سورج مغرب سے نکلا تو میری خدایی بلکہ ختم ہو جائے گی پھر جو یہ میرے تھوڑے بہت ماننے والے ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے اس ڈر سے پھر اس نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تو ہی کہتے بلکہ خاموش ہو گیا اور احران ہو گیا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ لا یحت القوم الظالمین اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا شرک اور کفر جی ظلم ہے انہ شرک لظلم عظیم قرآن میں اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے یہ ظلم ہے اور جو انسان ظالم بن جائے وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ اسے وہ صلاحیت ہی چین لیتا ہے کہ جو صلاحیت اس کو ہدایت کی طرف لے جائے یہ اس کے اس شرک اور اس کفر اور اس نافرمانی کی سزا ہوا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظالم بننے سے بچائے رکھیں اور ایمان ہی ہمیں نصیب فرمائے اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتم نصیب فرمائے اور ایمان پر این کباہ وہاں سوچی نزید موسیقی